سہا سر جن مکے جو ارجیت پاپ ہیں سنچت پاپ ہیں وہ بھی نسٹ ہو جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا سرل معاملہ ہو گیا تو اتنا سرل ہے نام تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی روپ میں لے ہی لیتا ہے تو اس کا مطلب تو کوئی پاپی بچا ہی نہیں تو بتایا ہے کہ رام رام سب کوئی کہے دسرت کہے نہ کوئی تو ایک بار دسرت کہے کوٹی جن مکمل ہوئی یہ دعا بہت پرچھلی تھی تو اس کا عارض کیا ہے کہ رام رام سب لوگ کہتے ہیں دسرت کوئی نہیں کہتا ہے ایک بار دسرت کہہ دے تو کوٹی جن مکمل ہو جائے ایک بار دسرت کہہ دینے سے کیسے کوٹی جن مکمل ہو جائے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن یہاں دسرت نہیں ہے یہاں ہے کہ رام رام سب کوئی کہے دش رت کہے نہ کوئی رت رت مانے ہوتا ہے بینا دش رت کہے نہ کوئی دس کے بینا کوئی نہیں کہتا ہے دس کے ساتھ کہتا ہے دس چیزوں کو چھوڑ کر کے رام نام بولنا ہے دش رت کہے نہ کوئی ایک بار دش رت کہے کوٹی جن مکمل ہوئی وہ دس کیا ہیں کہ دس نام اپراد نام کے اپراد دس ہیں تو آپ نامو چارن کریں تو دس اپراد آپ سے نہیں ہونا چاہیے اگر دس اپراد کی بینا آپ نامو چارن کرتے ہیں تو اس کا پھل پرکٹ ہو جائے وہ کیا ہے کاؤن کاؤن سے کاؤن کاؤن سے کاؤن سن نندہ پہلا اپراد ہے کہ ست پورشوں کی نندہ جو ست کی نندہ کرتا ہے ست مانے فرماتما بھی آگیا ہے جو دیو نندک جو گروہ نندک ہے جو پجنیوں کا نندک ہے تو نندک جو ہے یہ نام اپراد ہے نام لینے والے کو نندہ نہیں کرنی چاہیے اگر وہ نندک ہے تو اس کو نام پھل ملنے والا نہیں اسٹی نام ویبھو کتھا اور جو اسجن ہے سجن نہیں ہے ان کو نام کا مہاتمہ سنائے یہ بھی نام اپراد ہے نام کے جو نام کا جو مہاتمہ ہے اس کو سجنوں کے سامنے ہی پرکٹ کرنا چاہیے اسجنوں کے سامنے نام کے مہاتمہ کو پرکٹ کرنا نام کا اپراد ہے ادھکاری کے سامنے ہی بولنا چاہیے ان ادھکاری کے سامنے نام کا مہاتمہ کہنا یہ نام اپراد ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے شریش شیور بھید دی ہی شریش اور ایش شریش مانے شری کے ایش کون وشنو شری مانے لکشمی شریش مانے لکشمی کے پتی بھگوان وشنو اور ایش مانے شنکر تو شریش شیور بھید دی ہی جس کی بودھی شریش اور ایش میں بھید دیکھتی ہے وہ بھی نام اپرادی ہے اس لیے جو شیور اور وشنو کو ایک مانتا ہے وہ اس کو نام کا پھل ملے گا اور جو بھید بودھی رکھتا ہے اس کو نہیں اس لیے شریش شیور بھید دی ہی اشردہ شرطی جس کو شرطی پہ شردہ نہیں ہے بھیدوں پہ شردہ نہیں ہے اس کو نام کا پھل ملے گا نہیں ملے گا کیوں کیوں کہ وہ نام اپراد ہے یہ نام کہاں سے آئے یہ تو وہیں سے آئے جہاں سے آئے وہ اسی کی نندہ کر رہے ہو اور نام کا پھل بھی لینا چاہتے ہو دونوں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پیٹے بھی اور اس کی کرپا بھی پرابط کر لیں کسی کی آلوشنا بھی کریں اور اس کی پرسندتہ بھی پرابط کر لیں دونوں ہو سکتا ہے تو شرطی میں جس کی اشردہ ہے وہ نامہ پرادی ہے اس کو نام کا پھل نہیں ملے شاستر اشردہ شاستروں میں جس کی شردہ نہیں ہے شاستر مانے شیشتے اپدشتے ہتم ہتی شاستر جو ہمارے ہتوپدیش کے لیے ہمارے لیے ہت کی باتیں بتانے مالے شاستر ہیں گرنت ہیں انہیں کو شاستر کہا جاتا ہے تو ان گرنتوں میں جس کی شردہ نہیں ہے وہ بھی نامہ پرادی ہے کیونکہ کتنے شاستر آگئے قرآن آگئے سمتیاں آگئیں انہیں انہیں گرنت بھی آگئے یہ سب ہمارے ہت کہنے والے گرنت ہیں ان گرنتوں میں جس کی شردہ نہیں ہے قرآنوں میں جن کی شردہ نہیں ہے سمتیاں میں جن کی شردہ نہیں ہے یہی نام کا مہات میں بتاتے ہیں اور انہیں میں شردہ نہیں ہے اور نام کا پھل چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا اشرتدہ شرطی میں اشرتدہ نہیں چلے شاستر میں اشرتدہ نہیں اشرتدہ شرطی شاستر دیشک گرام شرطی شاستر اور دیشک گرام دیشک مانے اپدیشک جو آپ کا گروہ ہے گروہ کے واقعوں میں بھی جس کو شرطدہ نہیں ہے اس کو بھی نام کا پھل نہیں ملنے مالا ہے کتنے ہو گئے سرنندہ حسرتی نام ویبھاو کتھا اور شری شیش میں بھید بدھی اور بھید میں اشرتدہ شاستر میں اشرتدہ گروہ کے بچن میں اشرتدہ چھے ہو گئے نام نرثباد برمہ اور نام میں ارثباد کا برہم کہ یہ سب تو ارثباد ہے ارثباد کا مطلب آپ کو بتائی دیا ارثباد کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بینہ مطلب کی بات کیول اس لیے کہی جاتی ہے جو جس سے جو ہمارا ابھیشت ہے اس کی طرف جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی پرورتی ہو جائے پرورتی کرانے کے لیے کچھ بھی کہہ دینا جس کا کوئی بہت بڑا تاتپرے نہیں ہے اسی کا نام ہے ارثباد تو کچھ لوگوں کے مند میں ہو جاتا ہے کہ یہ ارثباد ہے ایک نام اچارن سے اتنا پھل کیسے ہوتا ہوگا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نام اچارن کر لے اور اتنے ماطر سے سپاپ بسم ہو جائیں تو پھر بڑے بڑے پھر سادن کیوں بتائے گئے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر بڑے بڑے سادنوں کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بڑے بڑے سادنوں سے بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے اور اس سے بھی ہوتا ہے دوائیاں ہیں بجار میں کچھ لوگوں کو ساگ پاتھ سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جڑی بوٹی سے کام بن جاتا ہے کچھ لوگوں کو رس بس مچائیے کچھ لوگوں کو پچاس روپیہ فیس لینے والے ڈاکٹر سے کام چل جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی ڈاکٹر ہے پچاس ہی روپیہ اس کی فیس ہے پانچ سو روپیہ سے زیادہ ایک ہجار روپیہ کسی کی فیس ہو دو ہجار ہو لائن لگے پندرہ دن بعد تب اس کے پاس جانے میں ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہم کچھ آئے یہ صحیح ڈاکٹر ہے تو تو سب کے لیے بیوستہ بتائی گئی جس کے پاس سادھن ہے وہ بڑے یگے کرے گا لیکن جس کے پاس سادھن نہیں ہے کیا وہ ونچیت رہ جائے گا ہمارے شاستروں کی جو درشتی ہے وہ یہ ہے کہ پھل میں بھید نہیں ہونا چاہیے پھل سب کو ملنا چاہیے تو پھل سب کو کیسے ملے گا جب یگے سے پھل ملنا ہے تو یگے تو سب نہیں کر سکیں گے کیونکہ سب کے پاس اتنی پیسہ نہیں ہے اتنا دھن ہونا چاہیے تو اتنا دھن سب کے پاس ہے نہیں تو سب لوگ یگے کیسے کریں گے یگے کر کے یگے کا جو پھل ہے اس کو پرابت کریں گے تو جو جن کے پاس سانسادھن نہیں ہیں ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نام اچارن کرنے ماتر سے نامس مرن بے سجار نسینتی سگلا روکا ستکم ستیم مدامیام نامس مرن ماتر سے ان کا کام ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کے من میں آ جاتا ہے کہ یہ ارثباد ہے یہ تو ایسے ہی پرابرتی کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑا پھل ہے بڑا پھل ہے روچنا رہا تھا پھلسرطی ہی پھلسرطی جو بتائی جاتی ہے وہ روچنا کے لیے تاکہ آدمی کا من لگ جائے کہ بھائی آپ بیشاک ماس شروع ہو گیا ماتر کہتی ہے بیٹے سے بیٹا اگر سوریو دے کے پہلے نہا لے گا تو تجھے بڑی سندر دلہن ملے گی اب بیشاک ماس میں اٹھ کر کے سبھیرے نہا لینے سے سندر دلہن کا کیا لینہ دینا لیکن وہ کہتی ہے اور لڑکا بھی اسی آشا میں اٹھ کر کے نہا دو کر کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ جو پرابرتی کرانے کے لیے کہی گئی باتیں ہیں انہی کو ارثباد کہا جاتا ہے لیکن نام میں ارثباد کا بھرم کسی کو نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی نام میں ارثباد کا بھرم رکھتا ہے تو وہ نامہ پرادی ہے اس کو نام اچارن کا پھل نہیں ملے گا نامہ نام نرثباد بھرمہ اور پھر اگلا ہے نامہ پراد جو کل آپ نے پوچھا نامہ ستیتی نشد دورتی نام تو ہی ہے آپ کر لیتے ہیں آپ کر کے رام لے لیں گے یہ جو راستہ ہے اگر کوئی یہ راستہ بنا لے کہ نام تو ہی ہے ہم نشد کار کریں جو ہم کو روکا گیا ہے اس سے اس کاری کو ہم کرتے ہیں اس سے جو پاپ دوش ہوگا نام اس کو مٹا دے گا جو نام کا یہ دروپیو کرتا ہے وہ بھی نامہ پرادی ہے نامہ ستیتی نشد دورتی اور مان لو کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو گڑڑ بڑ پاپ کرے نام کے سارے لیکن نام کے سارے جو بھی ہیت ہے اس کا بھی تیاغ کر دیں کہ سندھیا کرنے کی کیا جیرورت ہے نام تو ہی ہے پوجہ کرنے کی کیا جیرورت ہے نام تو ہی ہے اور بھی جو جو بھی ہیت کرم ہیں ان بھی ہیت کرموں کو ہی کوئی چھوڑ دیں پاپ نہ کرے پاپ میں اس کی پربلتی نہیں ہے سجن بیکتی ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ باقی سب کرنے سے کیا فائدہ ہے جب نام ہے تو نام ہی سہیں اس لیے جو بھی ہمارے لیے ہے ان سب کو ہم تیاغ دیتے ہیں نامہ ستیت نشد برت بھی تتیاغو نشد برت اپنانا نامہ پراد ہے اور بھی تیاغ کر دینا بھی نامہ پراد ہے دھرمان ترہی ہی سامیم اور دھرمان ترہی ہی سامیم کسی اور دھرم سے اس کی تلنا کرنا کہ اس کے جیسا یہ ناموچارن ہے یہ بھی آپ ناموچارن کی مہیمہ اتنی ہے کسی سے برابری نہیں ہے سب سے شریف یہ بھاو جب آپ کا بنے گا تب آپ کو ناموچارن کا پل ملے گا سننند آسطی نام بیبھو بکتا شریش شیع اور بد دی اشرت داش رتی شاستر دی شیع نام نام ند دھر برمہ نام آستی تنشد برطی بھیتت تیاغ چدر مان تر سامیم نام جب سیو سی چہر نام اپراد دش یہ نام کے دس اپراد ہیں ان اپرادوں سے بچ کر ناموچارن اگر کوئی کرے تو جو کچھ بتایا گیا ہے سارا پل ملنے کا گارنٹی ہے لیکن کوئی کہتا نہیں رام نام سب کوئی کہے دش رت کہے نہ کوئی دش کو چھوڑ کر کہنا ہے نہیں دش کو چھوڑ چھوڑ